خداوند یسو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اس وقت میں ہم کلام خدا میں سے سیمیل ابی کی دوسری کتاب کے انیسویں اور بیسویں ابواب کا مطالعہ اپنے لئے کریں گے ان ابواب کے اندر ہمیں یواب کا دعوت کو ابی سلوم کی موت پر ملامت کرنا دعوت کی یرشلم کو واپسی بچ سبا کا دعوت کے خلاف بغاوت کرنا اور اس کی موت ان اہم باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم انیسویں باب کی دوسری آیت پر گوھر کریں گے خداوند کے کلام میں لکھا ہے سو تمام لوگوں کے لئے اس دن کی فتح ماتم سے بدل گئی کیونکہ لوگوں نے اس دن یہ کہتے سنا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کے لئے دلگیر ہے آمین باغی سردار ابی سلوم کی موت کے بعد دعوت کو دوبارہ اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا لیکن اپنے بے دین بیٹے کی موت سے وہ اس قدر رنجیدہ تھا کہ اپنے فرائز کی طرف سے غافل ہو گیا اور اپنے فوجیوں کا شکر گزار ہونا بھول گیا جنہوں نے اس کی خاطر اپنی جانے خطرے میں ڈالی تھی یعاب نے بڑی سختی سے دعوت کی رنجیدگی پر جب ملامت کی تو دعوت کو اپنے فرائز کا دوبارہ احساس ہوا جو خدا نے اسے سونپے تھے ہم اسے اکثر کچھ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے علمناک حادثات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے جب ہمیں اپنی سب امیدیں غرق ہوتی نظر آتی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ ہماری جان ہی تباہ ہو رہی ہے کسی بچے کی بیراروی خاندان میں کسی کی ناکامی یا کسی عزیز کی موت یا کسی امید کی مایوسی یہ سب حادثات ہمیں ایسے رنجیدہ کرتے ہیں کہ الفاظ غم کا اظہار نہیں کر سکتے لیکن ایسے حالات میں خدا یا کسی دوسرے سے دعوت اور ناراضگی رکھنے سے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی شفقت پر یقین نہیں ان علمناک حادثات کے وسیلے سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم خدا کے کلام پر اپنے ایمان کی مضبوطی کو پرکھ سکیں عبرانیوں کے نام کا خط اور اس کا تیرواں باب اور اس کی پانچویں آیت کے دوسرے حصے میں یہ لکھا ہے اس نے خود فرمایا کہ میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا آج کے مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ مسیح ہر وقت اور ہر جگہ دکھی دلوں کو شفاہ دینے پر قادر ہے اس پر بھروسہ کرنے والے بلاخر خوشی اور تسلی پاتے ہیں آئیں ہم دعا کریں اے مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں کہ تیرے وعدے ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہیں کہ تُو ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا اور نہ ہم سے دست بردار ہوتا ہے اے باپ منت کرتے ہیں کہ ہم میں سے جتنے جنہوں نے تیرے کلام کو سنا اے باپ غم میں پریشانیوں میں حادثات میں ناؤمیدی میں تجھے چھوڑ نہ جائیں بلکہ اے باپ ہمیشہ تجھ میں قائم رہیں تاکہ اے باپ تجھ سے خوشی اور تسلی پائیں مسیح یسو کے نام سے آمین